کام کرتے ہیں اس چندرمہ کی بدولت ہمارا شریر کٹا ہے ہم اس چندرمہ کو نہیں چھوڑیں گے سو راہو پڑ گیا چندرمہ کے پیچھے اچھا چندرمہ امرت کلس لے کر کے بھاگے اور جو ہی بھاگے تو بارہ سال تک جا کر کے چندرمہ ناسک میں چھپے رہے راہو نے ان کو ڈھون لیا تھوڑا ان دونوں میں جا کر کے بیباد ہوا لڑائی بھائی تو کچھ امرت کی مونہ گنی نیچے بہاں پر ناسک میں پھر بہاں سے بھاگے اور ناسک سے بھاگ کر کے گئے پریاغ راج بارہ سال وہاں تک چھپے رہے وہاں پر بھی یہ پہنچ گیا وہاں پر بھی کچھ امرت کی مونہ گنی وہاں سے بھاگے اور پہنچے اوجین اوجین میں بھی جا کر کے ان دونوں میں بیباد ہوا اور کچھ امرت کی مونہ گنی اس کے بعد میں گئے حرید دوار حرید دوار میں بھی جا کر کے بارہ سال تک چھپے رہے وہاں پر بھی امرت کی مونہ گنی اب چندرمہ جی نے سوچا کی پرتوی پر تو ہم بچ نہیں پا رہے سو حرید دوار سے کنخل چھتر پکڑا اور جا کر کے پہنچے سنکر جی کے یہاں اچھا چار جگہ ہے چندرمہ امرد کلس لے کر کے چھپے تھے کون کون سی جگہ ہے ناسک حرید دوار اجین ابندکہ پوری جس کو اپنے لوگ اجین کہتے ہیں اور پری آگر آئے ان چار جگہ چھپے تھے اور بارہ بارہ سال تک چھپے رہے سو ان چاروں جگہ آج بھی ہر بارہ سال میں خمکہ میلہ لگتا ہے چاروں جگہ لگتا ہے اور بارہ سال میں لگتا نہیں بھائی خمکہ میلہ اتنا اچھا ہے تو ہر سال بھرو چاہیے سکرات کے سو لیکن نہیں بارہ سال میں بھرا جاتا ہے کیونکہ بارہ سال تک چھپے تھے پھر یہ گئے ہر دوار سے سیدھے کنخل چھتر شنکر جی کے پاس میں پہنچے شنکر جی جہر پی کر کے بیٹھے تھے حلا حلبس پی کر کے سو بھجن کر رہے تھے یہ گئے جاکر کے گود میں بیٹھ گئے کلس لیے تھے شامنے بیٹھ گیا رہو شنکر جی کے نیتر کھلے شامنے نجر پڑی اکیلا سر بیٹھا ہس رہا تھا شنکر جی کہنے لگے بتاؤ تو کب رحمہ نے دوسری سرشتی دچ دائی شنکر جی کہنے لگے مانگو کیا چاہیے رہو رہو کہنے لگا سرکار دوگے بولے پکا دیں گے بولے مانگو رہو کہنے لگا سرکار دے وہ چاہت ہو تو یہ کام کرو بولے کا بولے دینے ہوئے تو جن جو اولی میں بیٹھ ہو ہے جو دے دے بولے کون بولے جو اولی میں بیٹھ ہیں شنکر جی نے نیچے دیکھا رہے چندرما تم چندرما نے اپنی بیٹی سنائی سرکار ہم بہت یہ بھگت پھر رہے جی مار بھی کھو تار ہو گئے آپ بچا لو شنکر جی کہنے لگے بردان دے دیا دینا پڑے گا اچھا چندرما کہنے لگے سرکار آپ نے دکت کر دی آپ نے دکت کر دی آپ آپ کے لئے بچانا چاہیے یہ کہنے لگے دیکھو بردان دیا ہے تو دینا تو پڑے گا بھائی دینا پڑے گا رہو کے لیے انہیں جو ہی کہا تو یہ کہنے لگے ٹھیک ہے آج رہو سے کہا اچھا مانگو کرو گے کیا تم رہو کہنے لگا سرکار دیکھیں تو دیکھو تم ہم دیکھوں کہا کریں بولے نہیں نہیں بتاؤ کہا کر ہو بولے تمہیں ایک بھی رہ دیکھیں دیکھو بولے کر ہو کا بولے ہم کچھو کو ٹک جائیں چندرما کہنے لگے سرکار دیکھو بہتو بات ہو تم نے بولے کہا ہے بولے جو کہنے لگے ہم کچھو کو ٹک جائیں سنکار جی کہنے لگے گھا بڑا ہو نے جو تو آئے راکھش اور اب یہ گوشہ میں سوئیے کی نہیں چل لئے گدھی اچھا ایک بات اور بتائیں یہاں کتھا میں کشنیویدان ہے کبھی بھی کرو دھ میں کوئی نرنائے نہیں لاؤ چاہیے ہم لوگ میں یہ گلتی کر دیتے ہیں گوشہ میں نرنائے لے لے اور جب کبھی بھی کرو دھائے پہلی جی تو کرو دھانا بھی نہیں چاہیے بناوٹی گوشہیں آؤ چاہیے کرو دھانا نہیں چاہیے سانتہ دہ رہنا چاہیے اور اگر کبھی گوشہیں آ بھی جائے کرو دھا بھی جائے تو نرنائے نہیں لاؤ چاہیے اگر کرو دھ میں نرنائے لیں گے تو وہ اُلٹے پڑ جاتے ہیں جیسے بھیم نے گصہ ہی میں نرنا لیا تھا بھیم نے دروپتی کے لیے بچن دے دیا تھا دروپتی تم اپنے کیس کھولے رکھنا میں پرتگیاں لیتا ہوں کہ اس کے سینے کو پھاڑ کر کے اس کے رکت سے تمہارے کیس دھولواؤں گا اور ان نے کیس کھول لیا گصہ میں پرتگیاں لے لی جب مہا بھارت ہوئی بھیم نے جا کر کے کوربوں کا جب بد کیا دریو دھند و ساسن کے لیے مارا اور جب دریو دھن کی ساتھ چھاتی کو پھاڑ کر کے جنگہ آدھی کو پھاڑ کر اور اس کے رکت کو نکالا اور رکت نکال کر کے دروپتی کے لیے دیا تو بھیم رونے لگے اتنے روئے اتنے روئے کیا بتائے ہوں بھیم رو رو کر کے کہتے ہیں دروپتی کاس تم نے مجھے اس سمجھا دیا ہوتا میں نے گصہ میں یہ پرن نہ لیا ہوتا بتاؤ تو دروپتی آج میں نر پساچ بن گیا کورو میرے ہی خاندان کے ہیں میرے ہی بھائی ہیں لیکن میں ہی اپنے بھائیوں کا سینہ چیر کر کے رکت نکال رہا ہوں کاس میں نے گصہ میں یہ پردگیان آلی ہوتی کبھی بھی گصہ میں کوئی بھی نرنائے نہیں لینا چاہیے اور یہ بات کیول مہا بھارت کے لیے نہیں کتھاؤں کے لیے نہیں یہ اپن لوگوں کے لیے گھر کو بھی بہت اچھی سچائیں ہیں کبھی بھی گھر میں کچھ ہو جائے پریبار میں کچھ ہو تو گصہ میں کوئی نرنائے مت لو سانتے ہردائے ہو جاؤ اور تھوڑے سے ایک آنت میں بیٹھ لو اور جب سانتی اپنے کے لیے پرابت ہو جائے تب جا کر کے دیکھنا ہے گصہ کے نرنائے غلط ہوتے کہنے لگے یہ ہے ابھی گصہ میں اس کو نہیں آ رہی سمجھ میں چندرما کہنے لگے سرکار کہنے لگے جو کا کہلاؤں کہ ہم کچھو گھٹا کہنے لگے چندرما کہنے لگا راہو کہنے لگا ہم کچھو گھٹا کہنے لگے بولے سنو چندرما کہنے لگے سرکار جی ہمیں گھٹا کہیں پھر اچھا ایک بات اور بتائیں آج تک کسی نے کسی کو کچھا گھٹا ہے تو ابھی تک کون نے اپنو رہے کے لگت کا یاد جی لڑائی میں تنک بھوت ہو پر ہے آج کل تنک بھوت لڑائی ہوسو پنو رہے کے لگت اور ہمیں نہیں جانا تب ہے بھی ہم تو کھا جہونے کچھو کہنے لگتا ہمیں گو سنچڑا تھی دنی ہم کھا جہونے کچھو کہنے لگتا ہے جی ساب مہا لبرہ آئے آج لگتا ہمیں گو کھاو ہے کچھو گھٹا کھاو گھٹا کھو میں لوگوں نے گھٹا کھاو اچھی آبائی دیکھو لڑگا یا رہے ہیں آبائی لڑگا بندہ تنک اگر کنگو پاگ کچھو رہے جائے لڑگا کو آٹو کم بھو جے دو ٹھگوڑا لڑگا کھا لے تو کج یک پیٹ پاکریں پھیڑا تھے یار وہ ہم نے کھایا تھے پاپرینیوں کی لڑگا اب پاپرینیاں صحیح نہیں سکھی تھی تو ہم تو پیٹ پہ رہا رہا اور اب ہنڈارے میں کھا لے یہ گا کر کچھی تو دو دنہ لو ڈاکٹر ڈھونڈا دھوڑا تھے کہ یار وہ پیٹ میں دیکھ کسی ہو رہی اپنے ہو رہے ہیں یہ کچھی گا کر تو پچھا نہیں پا اتکا ہے آدمی کچھی کھے یہ ساب لابنی بات نہیں آئے کہنے کا بھاو یہ کہنے لگے سرکار ہم کچھو گھٹا کے جائے آدم تک دنیا میں کوئی نے کچھو کھاو ہے تو کیبال رہو کے علاج چندرما نے چندرما کے لیے رہو نے کھایا ہے چندرما کے علاج رہو کچھو کھا پا سنگر جی کہنے لگے گھبڑاو نے جو کہ رہو کچھو گھٹا کے جائے سو جو بھول گاؤ ہے گھو سامے ہیں یہ بھول گیا ہے اس کو نہیں ہے پتا اس کے لیے پتا نہیں ہے سو یہ جیسا ہی تمہارا جے گھٹا کے اور جو آئے رہو سو نیچے موڑ کے نیچے کچھو بچو ہی نہیں جیسا ہی جو موہ میں رکھ کے تمہارا جے گھٹا کے وہ تم گر جیو نیچے جیسا ہی نیچے گرو سو تم بچ جیو جیسا ہی بچ ہو سو پھر کے اولی میں آ جائیو سو ہمارا بھی بردان ہو جائے گا اور تم بچ بھی جاؤ گے چندرما کہنے لگے سرکار بات بن گئی چندرما کے لیے سنکر جی نے دیا راہو نے موہ میں رکھا اور گھٹا اور جیسا ہی راہو نے گھٹا چندرما کے لیے کہاں نیچے وہ سنکر جی کی گولی میں آ گئے آ کر کے بٹھال لیا راہو نے سوچی ہم تو موڑک بن کے بردان بھی ہوگا ملو بھی نہیں یا کچھو ملے سرکار ہمیں بھی گود میں بٹھالو سو ایک طرف بیٹھ گا چندرما کے ہاتھ میں تھا امریت کلس چندرما وہ کلس لے کر کے گئے جٹاؤں میں سنکر جی نے کیا بھجن تو کچھ امریت کی موڑے گری ان کی گودی میں اور گودی میں بیٹھا تھا راہو سو اس کے سر سے موڑے لگیں سو کئی اکھ موڑے ہی موڑے ہوگئے اتنے سر ہوگئے کہ اولی بھر گئی سنکر جی نے سوچا ایک راہو تو دنیا کو برباد کر دے گا اتنے راہو کاکہ رہیں ہاں راہو بہت خراب گرہ ہوتا ہے راہو اتنا خراب گرہ ہوتا ہے اتنا خراب گرہ ہوتا ہے اس کے کچھ سنکیت بتا رہے ہم آپ کو اگر راہو کی دسائی اپن پہ آ جائے کبھی بھی دیکھنا اچھو بدھی مان آدمی ہو پڑھا لکھا ہو سب کو لے کر کے چلنے والا ہو اور اچھا بدھی مان آدمی اگر اُلٹے کام کرن لگے جس نے کبھی اُلٹے کرم نہیں کیے سمجھ لینا اس کی راہو کی دسائی بگڑ گے اس کی بدھی خراب ہو گئے کوئی بھی ہو اچھا چلنے والا ہو اور اچانک سے اُلٹے کام کرنے لگے اچانک سے بدھی اُلٹی ہو جائے ماں باپ سے لڑنے لگے لڑائی جھگڑا کرنے لگے سمجھانا اس پر راہو کی دسائی آگئی جب راہو کی دسائی آتی ہے تو اچھے اچھے گیانیوں کی بدھی گھما دیتا ہے اور اُلٹے کرم کروا دیتا ہے تو ایک راہو آدمی کو برباد کر سکتا ہے اتنے کیا کریں گے سو سنکر جی نے ایک ساپ ڈھونو اور اُو میں بے مونے پھوئیں ایک انٹہ دور مونے بنا لگے بنا لی مالا مالا بنا کر کے پہن لے اچھا چندرما امرت کلس لیے تھے سو سنکر جی نے پاروٹی جی کو بتایا تھا بولے سنو اس میں سے گر رہا تھا کیا امرت سو ہم نے گریش کا سیس لے کر کے اس امرت کلس کے اوپر رکھ دیا کہ امرت نہیں گرے سو یہ کلپ میں بولے ہم نے وہ گریش جی کا سیس وہاں پر رکھ دیا تھا